بَلَا تَكُونُوا وَرْمَتْ بَنَّا قَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا کیسی خوبصورت بات مَتْ بَنَّا اُسْ عَرَتْ کی طرح نَقَضَتْ غَزْلَهَا جس نے توڑ ڈالا اپنے سود کو اپنے سود کو منباد قوة اُس سود کو بنانے کے بعد انکاسہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اُس نے سود کاتا اور سود کاتا منباد قوة ان محنت کے ساتھ انکاسہ اور اُس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اُس عورت جیسے نہ بننا ریتہ بنت عمر بن قاب بن صاد بن تیم بن مرہ یہ اُس کا نصد تا سارا مکہ مکرمہ میں رہتی تھی اور اُس کو ذہنی کیفیت کچھ بیماری کی ہو گئی بہت روایات آئیں ہیں اُس کے متعلق کہتی تھی سود بناو اور سود کتاتی تھی اور پھر سارا سال کہتی تھی سود کو کات کے رکھو 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 اور اب جب آئے گی سردی تو اس سود سے میں کپڑے بنواؤں گی اور پھر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کروں گی اور سردیاں آتی تھی تو انہیں کٹنے بیٹھ چاہتی تھی سود کو وہ ٹکڑے کپڑے کر دیتی ایک رواج میں یہ آیا ہے کہ کبھی کبھی اس کے دماغ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صبح سے شام تک سود بیٹھ کے چرخے پہ کاتی رہتی تھی اور شام کو سارا اپنا سود کاتا ہوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی تو عربوں میں یہ مثل چل پڑی وہ کہتے تھے کہ فلان عورت کی طرح نہ ہو جانا ویتا کی طرح جو محنت سے مشقت سے سود کاتی تھی پھر خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی اللہ نے کہا وَلَا تَقُونُوا كَلَّتِ نَقَضَتْ غَضْلَهَا مِمْ بَادِ قُوَّةٍ انکاسا اور اس عورت کی طرح نہ بن جانا جس نے بڑی محنت کر کے سود کاتا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے اسے کر دی یہ انسان کی ان تمام نیکیوں کا حال ہے جنہیں محنت کر کے کرتا ہے مشقت کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس نیکی میں ایسی خرابی ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے کاتے ہوئے سود کو آگ لکا دوتا کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صرف اس کی مثال بیان کیا ہے حقیقت میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی لیکن مفسرین نے جنہوں نے اس کا نصر تک نکالا ہے اور سب چیزیں لکھی ہیں ان کی بات زیادہ وزنی ہے کہ وہ کہتے ہیں واقعی ایک عورت تھی ریتا اور وہ ایسی ہی کرتی تھی انسان کتنی نیکیاں کرتا ہے بھائی اور پھر سود کات کے محنت جیسے کی اس عورت نے ایسی نیکیاں کرتا ہے اور شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے نیکی کی کسی کے ساتھ اور جب غصہ آیا اسے اسی نیکی کا تانہ دیا کہ تمہیں پتا ہے میں تمہیں ازار کے ساتھ کیا کیا کرتا رہا بس یہ اس سے اپنے سود کو کاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی نماز پڑھی محنت کی اٹھا وضو کیا سب کچھ کیا اور بنا سمار کے پڑھنی تھی لیکن جب کسی کا خیال آیا تو غور زیادہ بنا سمار کر پڑھ لی اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریع کا ٹھہرا لیا یہ اس نے پنی نیکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی بہت چیزیں ایسی ہیں ریاکاری ہے احسان کے عبض میں یہ تمنا کرنا ہے کہ لوگ اس پر احسان کریں یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں نفل شروع کرنا اور بغیر عذر کے توڑ دینا اسی لئے حنفی فقہا کے نزدیک اس کا عیادہ واجب ہے جب وہ کہتے ہیں جب اس نے شروع کی ہیں تو ابھی اس پر ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے دو نفل پورے کریں جان بوجھ کے توڑا ہے یا جس حالت میں بھی توڑا ہے اس کا عیادہ واجب ہے مجبوری سے توڑنے پڑ گئے نفل تو اس نماز کو دوارہ پڑے اللہ تعالی نے اس عورت کی مثال دی ہے کہ تم نیکیاں کرتے ہو اور نیکیوں کے بعد ایسے نہ بن جانا خواتین نیکیاں کرتی ہیں بہت سی بچے اولاد اس کے لئے کیا کیا کرتی ہیں اور بچہ جب بڑا ہو گیا تو اسے بجائے اس کے کہ اللہ کا دین کچھ سکھاتی نماز روزہ ان چیزوں کی پابندی اور تلقین کراتی انہوں نے غفلت کی پوری اس پہ بچہ ڈاکٹر بنا کچھ بنا سب کچھ بن گیا مگر ایک مسلمان بچہ جو ہونا چاہیئے تھا وہ نہ بنا ماں نے اپنی ساری محنت کا کیا کیا برباد کر دی اطارت کر دی اگر اس نے اسے سکھایا ہوتا تربیت میں کہ نماز پڑھنی ہے روزے آ جاتے ہیں یہ رکھنے ہیں پیسہ آ جائے گا بیٹے حج کرنا ہے بیٹیوں کو بتا دیا اچھی تربیت کر دی یہ نیکیاں جا کر پھر ٹکانے لگیں وگر نہ وہ محنت وہ مشکت اس کی جنب میں اس کی پرورش میں اپنی ساری جوانی اس میں لگا دی اور تربیت ہو کے جب بچے سامنے آئے تو وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کو پہچانتے تھے اور اللہ کے دین کے علاوہ وہ ہر چیز کو پڑھے لکھے تھے بھلا بتاؤ کیا کیا اس لیے اللہ تعالی نے مثال دیا اس غضب کی کہ اس عورت کی طرح نہ بن جانا جو پوری محنت کر کے سود کو کاتتی ہے اور کاتنے کے بعد اب چاہیے تھا کہ آگے اس کے کوئی کپڑا بناتی کوئی چیز بناتی ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا تتخذون ایمانکم اور تم اپنی قسموں کو دخلن دخلن فرمایا ہے دخل کا مطلب ہے کہ فساد چھپی ہوئی عدابت وعدے کا توڑنا اپنی قسموں کو نہ بنانا فساد کا ذریعہ بینکم آپس میں انتکونا کہ تم ہو جاؤ امتا دیکھو اپنی قسموں کے ذریعے اس طرح نہ کرنا کہ انتکونا امتا بہانہ بنا کر ایک فرقہ یا عربہ جو بڑا ہوا ہے من امتن کسی اور فرقے سے اس کے ساتھ نہ چل پڑنا یعنی تم نے قسمیں کھا لی اہد و پیمان کر لیا معاہدہ کر لیا کسی قوم کے ساتھ پھر تم نے دیکھا کوئی اور قوم ہے عربہ من امتن وہ جس کی روح سے معاہدہ کیا تھا ان سے زیادہ قوت والی ہے ان سے زیادہ مال والی ہے تم اپنے پہلے وعدے کو توڑ کے بغیر وجہ کہ اب دوسری قوم کے ساتھ تم معاہدہ کر رہے ہو یہ نہ کرنا اس لیے کہ اگر اللہ کا نام لے کے قسم کھا لے اور پھر اس طرح معاہدے ٹوٹنے لگیں تو دشمنوں کو بھی ناغواری ہوتی ہے کہ یہ تو کسی جگہ کا ہے نہیں اور دوست بھی ٹوٹتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کیا اعتبار ہے آہ یہاں قسم کھا کے معاہدہ کر دیا کل وہاں چلے گے عربوں کے قبائل میں یہ ہوتا تھا کہ قبیلے آپس میں معاہدہ کرتے تھے اور اس معاہدے کو کہتے تھے حلف ایک تو ہے حلف قسم اور ایک ہے حلف یعنی یہ معاہدہ کرنا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے یہ معاہدہ کرنا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور ناتا اور تعلق جو ہے اس بات کو پورا کریں گے اس معاہدے کو عرب جو تھے تعاون کے معاہدے کو حلف کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے ہلف الفضول ان کی صیرت میں آتا ہے کہ فضل نام کے کچھ لوگ ایک گھر میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اس بات پر قسم کھائی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں گی صیرت کے واقعات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوری دنیا بھی دی جائے تو میں اس کو گوارہ نہ کروں اور اس کے عوض میں مجھے اگر ہلف الفضول جیسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو پوری دنیا چھوڑ دوں اور آپ نے فرمایا اس میں میں ضرور شرکت کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے جب عربوں نے بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا فضل نام کے بہت سے افراد نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ جمع ہوئے اور بات یہ تھی کہ ایک آدمی یمن سے آیا اور اس نے اپنا سامان تجارت بیچا اور مختصر بات یہ اس میں سے ہے کہ وہ اس کے پیسے نہیں مل رہے تھے تو کسی نے اسے کہا کہ جب صبح ہو نا سورج کی پہلی کرنے جب پڑھیں مکہ مکرمہ پہ اور سبیر پہاڑ جب روشن ہو جائے تو اس وقت یہ سارے سردار یہاں سے گزرتے ہیں تم کھڑے ہو کے آواز لگانا اور کہنا کہ حرم میں کہ مجھے ظلم ہوا ہے اور میری کوئی مدد کرو تو یہ پھر سردار تمہاری سنیں گے اس نے ایک دن کیا اور لوگ جو تھے جمع ہو گئے عبداللہ بن جرعان وغیرہ اور اس کے جو بھی حلیف تھے اور ان کا کیا ہوا ہے اس کا پلان پیسے میرے نہیں دے رہا اور چیز مجھ سے اس طرح لے لی ہے یہ سب لوگ جمع ہوئے اور ان نے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ ماری شہر میں ظلموں اور ظلم کے خلاف ہم نہ بولیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ پر تھے اس وقت آپ کی نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے تو انہوں نے ایک خوشبو منگائی کوئی لیکوڈ چیز اور اس میں سب نے ہاتھ ڈبوئے ایک ایک کر کے اور انہیں کہا ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف بولا کریں گے اس حلف یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا اسی کا اثر پھر مدتوں رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نبوت کے بعد بھی کہ اللہ کی قسم آج بھی کوئی ایسا معاہدہ کرے اور مجھے بلائے تو میں اس میں شرکت کے لئے تیار ہوں اور خدا کی قسم مجھے اس میں شرکت پوری دنیا سے زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہر ایک کی اچھے کاموں میں مدد کریں گے یہ حلف الفضول اور عرب بادوں کے بڑے پابند اور کبھی کو بھی بعض قبائل لکھتے تھے کہ کسی قبیلے سے معاہدہ کر لیا جب دیکھا کہ ان کا دشمن قبیلہ اپنی عدد میں بڑھ گیا ہے تعداد میں بڑھ گیا ہے پیسے میں بڑھ گیا ہے تو پہلے معاہدے کو توڑ کر ادھر چل پڑتے تھے اللہ نے اس سے منع کر دیا اللہ نے فرمایا ہے دیکھو کبھی ایسے نہ کرنا کہ تتخذونا ایمانکم دخلن بینکم تم آپس میں معاہدے کر لو اور تمہارے دلوں میں جو چھپی ہوئی اداوت ہے فساد ہے ان تکونا امتن ہی اربا من امتن تو تم معاہدے کو توڑ دو اس امت سے اس گروہ سے ہی اربا من امتن جو اس گروہ سے زیادہ گروہ والی ہے مال میں بڑ گئی پیسوں میں بڑ گئی تم اس کے ساتھ جا کر اپنی دوستی کا معاہدہ کرتے ہو پہلے کو توڑ دیتے ہو یہ نہ کرتے یہ اتنا بڑا اصول اسلام نے دیا ہے لوگوں کو بتایا کہ قوموں میں جب معاہدے ہو جاتے ہیں تو ان معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے ان معاہدوں کی وفاداری کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی عذر پیش نہ آ جائے قومی معاہدے نہیں ٹوٹ سکتے یہ اصول ہے اسلام نے سکھایا ہے کہ جب بھی تم قومی معاہدے کرو گے وہ ان معاہدوں کی پابندی تم پر ضروری ہوگی ایک قوم کل تکبیر تھی معاہدے چلتے رہے اب وہ فقیر ہو گئے غریب ہو گئے تو ان سے معاہدے ٹوٹ گئے یہ ساری سیاست کی چیزیں آج کل پیش آ رہی ہیں ان قوموں میں جن میں کوئی اصول نہیں ہے کوئی معاہدہ نہیں ہے اور طاقت اور پیسہ بس یہ چیزیں اصل لے گئی ہیں یہ آج ایک معاہدہ کرتے ہیں دوسرے دن توڑ دیتے ہیں دوسرے دن کرتے ہیں چوتھے دن یہ سیاسی لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ نے کہا ہے بعدے کی پابندی کرنا انما بلا شبہ یبلوکم اللہ اللہ تمہیں آزماتا ہے بہی اس کے ساتھ قوموں کو آزماتا ہے اللہ ان معاہدوں کے ساتھ بہی کی ضمیق یا تو لوٹ رہی ہے کہ اس یعنی اللہ تعالی اس عوامر اور نواہی سے تمہیں آزماتا ہے ان معاہدوں کے ساتھ اور یا لوٹ رہی ہے اس طرف کہ یہ جو امت جس قوم کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا تھا جب وہ قوم اپنی عدد میں کم ہو گئی مال میں کم ہو گئی تو پھر بھی تمہیں اپنے وعدے کی پابندی کی اللہ تمہیں اس کے ساتھ آزماتا ہے اور اللہ قیامت کے دن واضح کر دے گا جس چیز میں تم فوٹ رہے تھے اللہ کھول دے گا قیامت میں کہ تم نے اپنے معاہدوں کو کتنا پورا کیا کتنا تم نے ان معاہدوں میں کمی کی اللہ ان چیزوں کو واضح کر دے گا ساپ ساپ چیزیں سامنے آ جائیں گی معاہدوں کا نہ توڑو اور اس علف الفضول کا اتنا اثر رہا کہ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اور زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا ہوا اور مکہ مدینہ منورہ کا جو حاکم تھا ولید اس کا خیال تھا یہ زمین میں مار لوں دبا لوں حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ والد صاحب سے زمین مجھے ملی ہے حسین علی رضی اللہ عنہ کے ہاں سے وراست سے ہمارے حصے میں آئی اور اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے دینے سے انکار بھی کر دیا حکومت تھی جب رو کر سکتا تھا حسین رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز مستنفی میں پڑھی اور انہیں کہا لوگو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور تمہیں پتہ ہے زمین کا وہ ٹکڑا واری صاحب نے حسین علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا اور اگر خدا کی قسم ولید ہمارے معاملے میں انصاف نہیں کرے گا تو ہم حلف الفضول کو دوبارہ زندہ کریں جب انہوں نے کہا ہم حلف الفضول کو زندہ کریں گے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جو بڑے تھے انہوں نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی تھی وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم حلف الفضول میں ہمارے بڑوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دوں گا اور تلوار کے ساتھ ساتھ دوں گا ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حلف الفضول میں میرے دادا بھی تھے اور ہم خدا کی قسم حسین رضی اللہ عنہ تمہارا ساتھ دیں گے اور تلوار کے ساتھ دیں گے یعنی اس حد تک بھی جانا پڑا تو ہم چاہیں گے ولید کو کسی نے خبر کی اس سے کہا کہ دے دو ان کی زمین واپس وگرنہ یہ حلف الفضول کی وجہ سے سب جمع ہو جائیں گے اور لڑائی تک بھی کر نوبت آگئی تو حکومت کو یہ نہیں چھوڑیں گے لڑیں گے وگرنہ یہ بڑا مستہ بن جائے گا اگر نا دیا گیا اس سے زمین چھوڑ دی اس سے کہا تم ڈیل اتنے یہ لوگ عہد کے پابند تھے اور اسلامی معاشرے میں جب تک لوگ ظلم کو دفع نہ کریں اور ظلم کے خلاف لوگ اکھٹے نہ ہوں تب تک معاشرے میں صالحیت نیکی اور تقوی کی بنیاد نہیں بنتی اور جب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے اور ظلم کے خلاف بولتے رہیں گے تو نتیجہ یہ کہ لوگوں کو ہر طرح سے امن ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے معاشرے میں یہ دو چار افراد تو ہیں یہ آدمی تو ہیں ہم پہ کوئی ظلم ہوا ان سے جا کے بات کریں گے کہ لوگ ہماری مدد کریں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت میں ان ساری چیزوں کو کھولیں گے اور پوچھیں گے بھی ولو شاء اللہ اب بات چکے انصاف کی ہو رہی ظلم کے مٹانے کی ہو رہی فرمایا ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا لجعالکم امتم واحدا تم سب کو ایک ہی امت خدا کر دیتا سب ایک ہی امت ہو جاتے کوئی جبر ہوتا اللہ نے کرنا تو سب کے سب ہی ٹھیک ہو جاتے دنیا میں کوئی ظلم رہتا ہی نہ ولیکن یو ظلم میں یشاؤ مگر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے ویہدی میں یشاؤ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس آدمی کے عظم مسمم پر اس آدمی کی اللہ اس فیل کی تخلیق کر دیتا ہے ایمان کی اور اللہ اس فیل کی تخلیق کر دیتا ہے کفر کی کہ خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے وَلَا تُسْعَلُنَّا أَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ضرور بِزْضرور تم سے پوچھا جائے گا جو عمل تم قیامت میں اللہ کے سامنے لے کے آوگے اللہ تعالیٰ اس عمل کے مطلق پوچھیں گے قسموں کی بات ہو گئی تھی اب ایک خاص قسم کی بات ہو رہی ہے پہلے تو عمومی بات ہو گئی کہ دیکھو اپنی قسموں کو نہ توڑنا اور قسموں کا خیال لکھنا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی قسموں کو بتا دیا پہلے مطلقا منع فرما دیا اور اپنی قسموں کو نہ بنانا دخلا شرارت کی چیزیں بینکم آپس میں فتذلہ سو پھر جائیں گے قدم پاؤں بعد ثبوتیہ جبکہ تم اپنی قسموں کو ثابت کر چکے ہو اس کے بعد کیا ہوگا لوگوں کے پاؤں پھر جائیں گے لوگ پاؤں جمانے کے بعد ثبوتیہ لوگ اپنے پاؤں جمانے کے بعد ثابت کرنے کے بعد ہٹ جائیں گے وَتَذُوْقُ السُّوُ اور تمہیں پھر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا بِمَا صَدَتْتُمْ اس لیے کہ تم نے روکا ہے عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 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 قِرَا سَ وَلَكُمْ عَذَابُ النَظِيمُ اور تمہارے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب اب یہ جو آیتِ قریمہ ہے قسموں کی اس قسم کے متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی صورت میں تھی اللہ نے فرمایا ہے دیکھو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تم نے اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے تو اب یہ جو تمہاری قسمیں ہیں نا یہ رکنے کا بہانہ نہ بنانا فَتَذِلَّ قَدَمُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَغَرْنَا جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے پاؤں دھگمہ آ جائے ایک آدمی نے بیعت کی بیعت کر کے توڑ دی بیعت کی پھر کافروں میں چلا گیا واپس اور کہنے لگا میں نے دیکھ لیا جی اسلام میں تو کچھ نہیں ہے اللہ نے کہا جب بیعت کر لیا ہے تو پھر اس کو توڑنا نہیں ہے کیونکہ جب جا کر تم بتاؤ گے کسی کو کہ اس طرح اسلام میں کچھ نہیں ہے یہ چیزیں ہیں تو جو لوگ پہلے سے جمعے ہیں اسلام میں ان کے دل میں بھی شبا پیدا ہوگا اور وہ اس جیسے کفر اور ارتداد کی طرف لوٹ جائیں گے وَتَذُوْقُ السُّو اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ تم برائیوں کو دیکھو گے مسائب کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا نہیں ایسے نہیں ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لیو اور پھر بیعت کو توڑ دیا اکہ دکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور شاید دو تین ایسے آدمی ہوں گے جنہوں نے یہ حرکت کی تھے ایک مکہ مکرمہ واپس فاق گیا تھا اور اسے کامل نے سب دیکھ لیا ہے کچھ بھی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کتاب لکھواتے ہیں ایک اور اسی طرح کا آدمی تھا لیکن یہ کہ یہ چیز پیش نہیں آئی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دستہ وقر رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد آیا ہے اور بہت زیادہ تھا اور اس ارتداد کا مقابلہ دستہ وقر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اللہ نے لوگوں کو اسلام پر جمانے کے لیے یہ مکی صورت ہے نا مکہ مکرمہ میں یہ آیات نازل فرمائیں اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسے نہ کرنا کہ آج تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی ہے اور اپنی قسمیں جو ہیں رکنے کا بہانہ ایک دوسرے سے یہ نہ کرنا قسم کھالو کہ نیکی نہیں کرو گے یہ نہیں کرنا قسم کھالو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چلو گے یہ تم نہ کرنا وگر نہ کیا ہوگا اس کی برائی اس کی دنیاوی مسائب تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے دنیا میں ہی مصیبتیں آ جائیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ حال تھا کہ اگر کسی نے بیعت توڑ نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول میری بیعت توڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں یہ بیعت توڑی نہیں جا سکتا ایک صحابہ رضی اللہ عنہ نے آکے ارس کیا کہ اللہ کے رسول میری بیعت توڑ دیں مجھے یہاں کا موسم آب و ہوا راس نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے ہجرت کتنی بڑی نیکی ہے اور تمہیں پتا نہیں ہے یہ میری بیعت کتنی بڑی چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا لیکن وہ واپس نہیں بھاگے مکہ مکرم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تھے مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے اور بڑی پریشانی تھی شدید کہتے تھے کسی طرح مجھے مدینہ منورہ پہنچا دو میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے ان گھروں کو ان جگہوں کو اللہ کے لئے چھوڑا تھا ایسے نہ ہو کہ میری حجرت اللہ نے قبول نہ فرمائی اور مجھے یہاں خدا نے واپس بھیج دی یہ لوگ اتنے پابن تھے اپنی بیعت کے اپنے وعدوں کے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں ایک مثال بھی مکی زندگی میں غالباً ایسی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس سے پھر گیا ہو مدینہ منورہ کی زندگی میں یہ ہوا ہے کسی لئے کہ ماں نفاق آ گیا تھا منافق تھے اور مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں کچھ منافقین ملتے ہیں مگر یہ کہ ان کا کوئی ایسا اثر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے تو بالکل ہی ساپ کر دیا اللہ نے فرمایا ہے جو ایسے کرے گا دنیا کی زندگی میں بھی تقالیت دیکھے گا کیوں بما صدق تم عن سبیل اللہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا ہے حرم و کام جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دے اور لوگوں کے دل میں خدا کی راہ کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کرے اس کا عذاب اللہ نے بتا دیا ہے دنیا میں بھی ہوگا ولکم عذاب النظیم اور آخرت میں بھی ہوگا اس لیے بہت سی چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں انسان اسلام کے متعلق سوچتا ہے بہت سے حکامات کے متعلق سوچتا ہے سوال کرے پوچھے کسی سے جو صاحب علم ہے لوگوں کے ذہن میں شکوک ڈالنا کہ یہ کیا آیا ہے حدیث میں یہ بتا نہیں صحیح ہے یا نہیں ایک ہے سنت کی تحقیق کرنا حدیث کی تحقیق کرنا کہ یہ حدیث سے یا یا نہیں اب اس آدمی سے تحقیق کرو بھئی جسے یہ باس حدیث کا علم ہے ایک عام آدمی کو یہ مغالطے دینا کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے بہرحال اسلام کو ہم مانتے ہیں اس چیز کو نہیں مانتے ہیں اس قسم کی باتیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شکوک اور شبہات دوسروں کے ذہن میں بھی جاتے ہیں اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ اسے دونوں جہانوں میں وہ عذاب دے گا دنیا میں بھی مصیبتیں آئیں گی دنیا بھی طور پر اور آخرت کا تو ہے وَلَا تَشْتَرُوْ بِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے ساتھ جو عہد و قیمان تم کر چکے ہو دیکھو اللہ کے اس اقرار پر کوئی مول نہ لینا سمنن قلیلا تھوڑے تھوڑے پیسے اس پر نہ لینا اس لیے کہ پیسوں کی وجہ سے بھی دین تبدیل ہوتا اللہ تعالیٰ کا اقرار کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان چیزوں کا اعتبار کر لیا سب چیز مان گئے ہو اب پیسے لے کر اس دین کو تبدیل کرنا اور پیسے لے کر کسی اور طرف کو چل دینا اللہ نے فرمایا ہے یہ نہ کرنا یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے پہلے بارے میں اِنَّمَا عِندَ اللَّهِ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ہوا خیر لکم وہ تمہارے لیے اچھا ہے اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم مان لیے اللہ کے پاس کیا چیز ہے وہ کیوں اچھی ہے اگلی آیت میں فرما دیا مَا عِندَكُمْ جو کچھ تمہارے پاس ہے يَنْفَدُ لوگوں یہ ختم ہو جائے گا يَنْفَدُ نبڑ جائے گا مٹ جائے گا وَمَا عِندَ اللَّهِ اور جو اللہ کے پاس ہے بَاقِن ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ کی چیز ہمیشہ رہنے والی اور جو تمہارے پاس چیز ہے وہ ختم ہو جانے والی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ فانی چیزوں کے پیچھے کیا مرنا ہے باقی چیزوں کی طلب رہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنگی آج کی زندگی ہے خود یہی فانی ہیں آسائش اور آرام یہی فانی ہیں اور اللہ کا دین اور یہ ساری چیزیں باقی رہنے والی ہیں یہ نص ہے اس باب میں کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ آخرت کو ترجیح دے دنیا پر اور ہمیشہ کی زندگی کو طلب کرے اللہ سے آرام کی زندگی بجائے اس کے کو اپنی دنیا کی زندگی کو اچھا کرتے کرتے آخرت تو وہ بیٹھے کبھی بھی دنیا اور اس کی آسائش آرام ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے جواب دینے کو نہ بھولے کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہ گی اور میں ایسے ہی رہوں گا یہ چیزیں سب نبر جانے والی ہیں اللہ نے فرمایا ینفدو ختم ہونے والی ہیں اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے اللہ کے پاس عجر اللہ تعالی کے پاس زندگی اللہ کے پاس جنت اللہ تعالی کے پاس خوشی اس کی رضا یہ سب چیزیں فَلَنَجْزِيَنَّا اور ہم ضرور بزرور کیا دیں گے جزا دیں گے اللذینَ صَبَرُو جن لوگوں نے صبر کیا یہ ہے اصل چیز کہ جن لوگوں نے صبر کیا مکہ کی زندگی میں ہے نا اور مکہ مکرمہ کی زندگی میں صبر کرنا بہت بڑے معنی رکھتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑا تھی اللہ نے فرمایا ہم انہیں یقینا جزا دیں گے جو لوگ صبر کرتے رہے صبر کا مطلب ڈٹ گئے خدا کے دین پر ساری مشکلات اور مسائد جھیلے اور اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی اپنے عقیدے پر قائم رہے قربانیاں انہوں نے دیں جہاد انہوں نے کیے اللہ کی راہ میں وہ لڑے کیا کیا چیز تھی جو خدا کی راہ میں انہوں نے پیش نہیں کی اللہ نے فرمایا جو جمع رہے ہیں خدا کے دین پر بے افسن ما کانو یا ملون جو جو عامال انہوں نے اچھے کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عجر دے گا بہتر کاموں پر جو کچھ ہو کرتے تھے بہتر کاموں پر عجر دے گا یہ تو یہ عجر کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی تھے جو معصوم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوا اور عصمت کا عقیدہ یہ لوازمات نبوت میں سے ہے اس کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور یہ بھی کہ وہ آخری معصوم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لئے عصمت ثابت نہیں اسی لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ بارہ امہ معصوم تھے یا بعض لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچتے ہیں یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نبوت ختم ہو گئی تھی معصومیت بھی ختم ہو گئی تھی ان کے بعد ہر آدمی میں دنیا سے گناہ بھی ہے اور نیکی بھی ہے کسی نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا الگ بات ہے لیکن وہ کر سکتا تھا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں تھی اللہ نے فرمایا جنہوں نے صبر کیا ہم انہیں اچھی جزا دیں گے ثواب دیں گے اچھی جزا دیں گے جنت دیں گے اچھی جزا دیں گے اللہ تعالی ان سے خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا یہ سب اچھی جزا جو ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں اور اصل ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی خوش من ناملہ صالحا جس آدمی نے کام کیے اچھے من ذکرن خا وہ مرد ہے او انسا یا وہ عورت دونوں کو اللہ نے برابر کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا نیکی کے کام جس نے بھی کی ہیں وہ عورت ہے یا مرد ہے وہو مؤمنون اور وہ ایمان والا ہے فَلَنُحْ يَجَنَّهُ ہمْ يَقِينًا یقیناً یقین پہ ہے فَلَنُحْ يَجَنَّهُ یقیناً ہم اسے زندگی دیں گے ہم دوبارہ زندہ کریں گے حیاتاً طیبہ پاک زندگی دیں گے مرد اور عورت کے عامال میں فرق اللہ نے یہاں ختم فرما دی کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مرد نماز پڑے اور محض سے مرد ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب ملے اور عورت نماز پڑے تو عورت ہونے کی وجہ سے کم ملے کوئی ایسی بات نہیں ہے دونوں کا ثواب برابر کر روزہ رکھنے میں دونوں کا ثواب برابر ہے حج کرنے میں دونوں کا ثواب برابر ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو آدھا حصہ رکھا ہے مثلا ان کی دیت میں آدھا حصہ ہے ان کی گوائی میں آدھا حصہ ہے اسی طرح کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اس کی حکمت ہے اور خاص وجہ ہے اس کے مقابلے میں مردوں کے لئے بھی ایسی عورتوں کو بتا دیا کہ وہ گھر میں جو نماز پڑھتی ہیں ان کی یہاں کی پڑھی ہوئی نماز مسجد نبوی سے افصل ہے اتنا سواب تو انہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے اور مرد جو جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے کتنا پچیس گناہ ستائیس گناہ زیادہ سواب ملا اس عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ گناہ ملا اور پچاس ہزار گناہ ملا بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ان پہ مہربانی کی ہے اللہ نے ان پہ احسان کی ہے اللہ نے فرمایا ہے مرد ہو یا عورت کوئی بھی جو نیک کام کرے گا فَلَنُحْ يَجَنَّهُ حَيَاتٌ تَيِّبَا ہم ان کو ضرور اچھی سے اچھی زندگی دیں گے پاک زندگی دیں گے تیبہ کا جو لفظ ہے نا یہ ہے کمال پاک زندگی لوگوں کی غیبت سے چھوٹ سے بک بک سے جھگڑوں سے سب چیزوں سے پاک زندگی ہم مرنے کے بعد اسے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل امین آئے اور نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں خدیجہ اور اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ آپ انہیں کہیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خدیجہ جب میرے پاس آئیں گی تو میں انہیں جنت میں ایک محل دوں گا جو خالی موتی کا بناوا ہوگا کھوکلا موتی ہوگا ایک پورے موتی میں اس کے اندر محل ہے ہم اسے دیں گے لا سخبن پیا اور خدیجہ کو وہاں کوئی انچی آواز نہیں آئے گی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا بہت سی طبیعتیں ہوتی ہیں نا خاص طور پر خواتین میں کوئی انچا بولے تو انہیں ناگوار گزرتا ہے کہتی ہیں کہ بات کرو صحیح مگر آئیستہ آواز سے کیا لڑائی جھگڑا شور تو لا سخبن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے کسے کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا شور انچی آواز کچھ نہیں ہوگی اللہ ایسی زندگی انہیں دیں گے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم مرد ہو یا عورت جو نیکی کرے گا ہم اسے ایسی اچھی زندگی دیں گے لیکن شرط گیا ہے وہ ایمان والا یہاں دیکھئے نیک عامال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا کہ ایمان ضروری ہے تو عامال جو ہوئے وہ مشروط ہوئے ایمان شرط ہوا تو ایمان اور عامال دو چیزیں ہو گئی نا تو عامال جو ہیں وہ مشروط ہیں ایک شرط کے ساتھ بندے بھی ہیں وہ یہ ہے شرط ایمان کہ اگر ایمان ہو اسی لئے فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے مرد یا عورت اور وہ مومن ہو تو ایمان جو تھا وہ شرط ہے اور عامال صالحہ مشروط ہیں جیسے نماز نماز میں وضو کیا ہے شرط ہے نا اور نماز اس کی مشروط ہے تو نماز اور وضو الگ الگ چیزیں ہو گئی نا اسی طرح ایمان اور عامال الگ الگ چیزیں ہیں یہ ہے ہنفی فقہا کی دلیل تینوں اعمہ امام شافی امام احمد امام مالک اور سارے محدثین تقریباً سوائے ہنفی محدثین کے راہ امام اللہ وہ سب کہتے ہیں کہ عامال ایمان کا حصہ ہیں اور جتنے ہنفی فقہا اور محدثین ہیں وہ کہتے ہیں ایمان الگ چیزیں آمال الگ چیزیں وہ کہتے ہیں ایمان شرط ہے عامال اس پہ مشروط ہیں اگر ایمان ہوگا تو عامال صالح ہوں گے اگر ایمان نہیں ہے تو عامال صالحہ جن کی بنیاد پر اللہ کے ہاں سے سواب اور یہ چیزیں ملنی ہیں اور جنت میں جانا ہے وہ مومن کے لئے بھی ممکن نہیں جب تک ایمان نہ ہو تو ایمان شرط ہو گیا عامال اس کے مشروط ہیں ایمان کے بعد تر وہ کہتے ہیں الگ الگ چیزیں جیسے وضو ہے یہ شرط ہے نماز کے لئے اور نماز مشروط ہے وہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اور یہ بہت بڑی دلیل ہے ہن فی فقہا کی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ وہ مومنن اور وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور حیات دیں گے طیبہ پاک دیکھا فقہا کس نظر سے آیات کو دیکھتے ہیں اب اس سے کون ثابت کر سکتا تھا یہ ہے ان کے پڑھنے اور سوچنے کا انداز وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم یقیناً انہیں جزا دیں گے عجرہم ان کے عجر کی بِعَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ عامال کرتے تھے ہم ان کو جزا دیں گے اچھے کاموں پر ان کا حق ان کو پہنچے گا عجرہم ان کا حق بِعَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَسَنِ کام اچھی زندگی یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے دنیا میں خدا کے لئے محنت کی اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ کی یاد وہ مرد اور عورت جو بھی کرتے رہے اللہ ان کا حق انہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں مارتا دنیا میں کوئی شریف آدمی کسی کا حق اپنے ذمہ نہیں رکھتا اللہ تو پھر اللہ ہے وہ کریم ذات کیسے اپنے ذمہ رکھے گی فرمایا ہم ان کو دیں گے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنِ اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ سو اللہ سے پناہ مانگیے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیجئے شیطان مردود سے اس آیت کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اور وہ سنت ہے اور نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا پہلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے یہ سنتِ موقعہ ہے کہ نماز جب آدمی شروع کرے تو سنہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اکبر کے بعد یہ پڑھے گا اور اس کے بعد بسم اللہ کا پڑھنا اور پھر بسم اللہ کے بعد اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ سنتِ موقعہ ہے اور کوئی آدمی عادت بنا لے اسے نہ پڑھنے کی تو نماز مقروح ہوگی ناپسند دیدہ اور دوسری تیسری چوتھی رکعت میں وہاں وہ کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ سے شروع کرے گا اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا اس لیے کہ اعوذ باللہ ایک بار بس پڑھ لی وہ قرآت شروع ہو گئی باقی ساری نماز اسی کے حکم میں اور عام طور پہ زندگی میں بسم اللہ کے پڑھنے کا حکم ہے کہ جب آدمی کام کوئی شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ لے اور تعوض کے پڑھنے کا حکم ہر جگہ نہیں ہے قرآنِ کریم کی قرآت ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی سنتِ موقعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اصل میں اسی آیت سے لیے گئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جب تم قرآنِ کریم کو پڑھو فَسْتَعِذْ بِاللہِ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاؤ شیطان مردود تعوض اسے ہی کہتے ہیں اور تعوض جو ہے اللہ کی پناہ مانگنا اس لیے ضروری ہے یہ بھی شرک کا غد ہے یہ عرب جب سفر کرتے تھے تو کسی بھی وادی میں پہنچ کے جب شام ہو جاتی تھی خیمے لگ جاتے تھے تو یہ عرب چیختے تھے چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وادی کا جو سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اس وادی میں جتنی شریر چیزیں اس میدان میں جتنی بھی نقصان دینے والے جانور ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں اور اس وادی میں جو بھی میری بات سن رہا ہے جن شیطان وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اللہ نے منع کر دیا اسی کا ذکر آیا ہے ان تیسویں پارے میں سورہ جن میں کہ جب جنات کی پناہ لوگ مانگتے ہیں مشرک تو جنات اور خوش ہوتے ہیں اینٹ چاہتے ہیں کہ اچھا ہم بھی پناہ دے سکتے ہیں ہماری بھی عبادت ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ہے یہ شیعتین کو فَزَادُوْهُمْ رَحَقَا ان کی رعونت ان کا غرور اور بڑھتا ہے کہ ہماری بھی پرستش ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس کا حضر کر دیا اللہ نے کہا جب بھی کوئی ایسا کام ہو خوف پیش آ جائے کوئی چیز ہو مجھ سے پناہ مانگا کرو فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور کہا کرو جب قرآن پاک پڑھو کہ اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں آپ کی پناہ میں اپر وردگار آتا ہوں تو مجھے محفوظ کر لے شیطان مردود کے مکر سے اس کی کچھ پیس تو پہلے پارے میں ہی ہو گئی تھی جب تعبوز کو شروع کیا تھا اور اس پہ ایک مستقل کتاب بھی ہے ہماری اور اس میں قرآن پاک میں اور حدیث میں جو آیا ہے اللہ کی پناہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں وہ جمع کر دی ہیں وہ آپ پڑھنا چاہیں تو شاید یہاں بھی کچھ نسخے پڑھے ہوں گے وہ دیکھ لیجئے اور اسے ہم نے ساتھ حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ کوئی آدمی اگر قرآن و حدیث میں جتنی جن جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقریباً ساری اس میں آگئی ہیں روز اگر ایک حصے کو بھی آدمی پڑھ لیں تو آہستہ آہستہ وہ دعائیں یاد ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے آپ نے فرمایا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے قرص کے بوجھ سے فقر و فاقہ سے دجال سے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور آپ نے فرمایا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں شر کی زندگی سے کناہ سے ایسے آمال سے جو میرے لئے مصیبت بن جائیں ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لئے وعبال بن جائے اللہ ایسے دوستوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو لوگ احسان جتلانے والے ہو جائیں مجھ پہ احسان کریں پھر جتلانے لگیں اور اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے آدمیوں سے جو میری ٹوہ رکھیں خبر رکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا تک کہ وہ تنقید کا نشانہ بنائیں آپ نے فرمایا اللہ میں تیری بنا مانگتا ہوں ظلم کرنے سے اللہ اس سے بنا مانگتا ہوں کہ میں مظلوم ہو جاؤں متعدد دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کفر سے شرک سے جادو سے نظر لگنے سے ہزار ہاتھ چیزیں اس میں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ان چیزوں کو مختصر کر کے اپنی جامعے دعاوں میں سمو دیا ہے اس کتاب میں بہت سے تقریباً تقریباً جتنی مستند کتابوں کی روایات ہیں وہ سب جمعہ ہیں اور قرآن پاک کی بھی اسے آپ دیکھ سکتے ہیں مجموعہ تعوضات وہ تو اصل میں اعوذ باللہ پر ایک کتاب ہے مستقل قرآن پاک کی تفسیر میں اس کا یہ ایک حصہ تھا تو کسی دوست نے اسے دیکھا تو ان لوگوں نے چپا دیا اسے اللہ کا عالیہ نے فرمایا انہو بلا شبہ یہ جو شیطان ہے نا لَيْسَ لَهُ اس کے پاس کچھ نہیں ہے سلطانن طاقت الَلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے خلاف جو ایمان لاتے ہیں ایمان والا آدمی ذرا ڈٹ جائے اس شیطان کے خلاف کوئی طاقت نہیں اس کے پاس وہ تو صرف دکھاتا ہے وہ تو صرف ترغیب دیتا ہے اور گناہ کو اچھی سے اچھی صورت میں انسان کے سامنے لاکے رکھ دیتا ہے کہ تم اس کا ارتکاب کرو اور بندہ درہ سا ڈٹ جائے کہ نہیں کرنا غلط بات ہے کوئی طاقت نہیں شیطان کو اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ الَّذِينَ آمَنُوا شیطان کو کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے فَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا اس کی بہت بڑی برکت کہ آدمی اپنے رب پر بھروسہ کرے اور شیطان سے ٹکر لے لے اپنے نفس سے ٹکر لے لے اپنے نفس کی خواہشات کے درمیان اور اللہ کے درمیان اپنے آپ کو یہ آڑ بنا لے کہ میں اپنی خواہشات کو جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں انہیں پورا نہیں کروں گا شیطان کو مایوس کر دے کہ شیطان اس کے متعلق سوچے بھی نہیں کہ آدمی میرے قابو میں آئے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے مخلص بندوں میں کر لے اللہ نے فرمایا شیطان کو تم پہ کوئی طاقت نہیں ہے جو ایمان لائے ہو وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ لوگ تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرے گناہ سے توبہ کر لے پھر اللہ پر بھروسہ کرتا رہے گناہ پر توبہ کرتا رہے کیونکہ جتنی بھی نیکی ہے نا اس کی توفیق اصل میں اللہ ہی دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رکے ایک سفر میں تھے اور لوگ چیخ رہتے زور زور سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایسے پرردگار کو نہیں پکار رہے جو بہرہ ہو اور تمہاری بات نہ سنتا ہو اور تم اللہ کو پکارو آہستہ آواز سے کیا اونچی آواز سے اللہ سب کی سنتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا اور میں یہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی نیکی کرنے کی توفیق اور کسی گناہ سے بچنے کی حمد کوئی نہیں ہے مگر جس کو اللہ ہی توفیق دے گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک چیز اور ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں خبر دوں اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے جو چیز نکال کے مجھے انعائت فرمائی ہے اور پھر آپ نے فرمایا وہ یہ جملہ ہے یہ پڑھا کرو اس کے جملے کی مستقل فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ اللہ میں خود اپنی طرف سے کوئی نیکی کرلوں میرے پر اردگار مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے شیطان ہے نفس ہے کیا کیا چیزیں ہیں معاشرہ کدھر کھینچ کے مجھے لے جائیں گے اور اللہ گناہ سے بچ جاؤں اس کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے مگر جو تیری توفیق ہو تو یہ سب چیزیں میرے سامنے کچھ نہیں ہیں تیری دیوئی توفیق کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے شیطان اس کی کوئی طاقت نہیں ایمان والوں کے مقابلے میں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا زور نہیں چلتا زور کہاں چلتا ہے انما سلطانہو اس کا زور چلتا ہے اللہ لذینہ ان لوگوں پر یتبلونہو جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں اس کا دوستوں پر زور چلتا ہے واللذینہ اور ان لوگوں پر ہم جو کہ بہی اس کے ساتھ مشرکون شرک کرتے ہیں اس کا زور تو مشرکوں پر چلتا ہے دو چیزوں کا اللہ نے بتا دیا کہ شیطان کا زور جو تو چلتا ہے اس کے دوستوں پر کہ وہ اپنے دوستوں کو گمراہ کرتا ہے اور شیطان کی دوستی ہر اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جس کو اللہ سے رشمنی ہوتی اللہ کی راہ اس پہ نہ چلنا روڑے اٹکانا لوگوں میں شبہات کا پیدا کرنا خدا کے خلاف اس کے دین کے خلاف سازشیں کرنا وہ شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں واللزینہ ہم بہی مشرکون اور اللہ نے فرمایا دوسرا گروہ وہ جو کہ ہم بہی مشرکون شرک کرتے ہیں بہی میں جو ہی ہے اس کی ضمیر کدر لوٹ رہی ہے اس پہ مخصرین کا اختلاف ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے اور اس کی تفسیر کہ واللزینہ وہ لوگ ہم جو کہ بہی اللہ کے ساتھ مشرکون شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ہیں جن پر شیطان کا زور چلتا ہے نئی نئی چیزیں انہیں سکھاتا ہے دین میں تحریف کے دروازے کھولتا ہے انہیں سکھاتا ہے کہ یہ کام کرو اور پھر اللہ ہی کے نام پہ انہیں دھوکہ دیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اس بات سے راضی ہوگا علیہ عزواللہ حالانکہ وہ شرک اور برعات کے طریقے ہوتے ہیں اور اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ بہی کی ضمیر شیطان ہی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ واللہ زینہ اور وہ لوگ ان پر شیطان کا زور چلتا ہے ہم جو کہ بہی اس شیطان کی وجہ سے مشرکون شرک کرتے ہیں بہت سی قسمیں آ گئی نا شرک شیعتین عبادت کراتے ہیں اب تلی بتوں میں جا کر وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آواز آ رہی ہے یہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے لوگ ان کی عبادتوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ اس قسم کی چیزیں سورہ حج میں انشاءاللہ ایک آیت آئے گی اگر وہاں تک پہنچے وہاں اندازہ ہوگا کہ مشرکین کو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی وعی جو انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے یہ چاہتا ہے اس میں بھی دخل دے اور لوگوں کو اس کے ذریعے بھی گمراہ کریں تو مشرکوں کے ساتھ شیطان کی دل جسپی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اب ان مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کی اور ایک شدید اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے کبھی کوئی حکم بتاتا ہے کبھی کوئی حکم بتاتا ہے کبھی کہتا ہے یہ کرو کبھی کہتا ہے وہ کرو جیسے حالات دگلتے ہیں یہ حکم بھی تددیل کر دیتا ہے اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے فرمایا وَإِذَا بَدْدَلْنَا اور جب ہم تددیل کرتے ہیں آیتا مکان آیتن ایک آیت کی بجائے دوسری آیت لے آتے ہیں یہ مسئلہ یاد ہے کہاں گزرات کہاں ناسخ اور منسوخ کی بحث میں اس لیے اس کو تو بس تھوڑی سی بات کرنی وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیتا مکان آ آیتن اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں ایک حکم منسوخ ہوا دوسرا حکم لے آئے پہلا حکم کینسل کر دیا دوسرا حکم اس کے بعد لے آئے اس پہ مشرقین مکہ کہتے تھے کہ یہ عجیب نبی ہے کل تک یہ حکم تھا آج یہ حکم آ گیا پہلے یہ لوگ دو نمازیں بڑھتے تھے اب پانس نمازیں بڑھنے لگیں کبھی کہتا تھا اللہ ہمارا پر اردگار ہے اب یہ کہتا ہے رحمان ہمارا پر اردگار ہے تو اس طرح کے اعتراضات جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی اللہ تعالی نے فرمایا جب یہ کہتے ہیں جب ہم تبدیل کر دیتے ہیں ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم اب اللہ کیوں تبدیل کرتے تھے اس کی یہ کہ اللہ تعالی کو پتا تھا کہ ابھی یہ حکم دے بھیجنا ہے ابھی نہیں بھیجنا اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں سود کو حرام قرار نہیں دیا مدینہ منورہ پہنچ کے اس کی عرمت نازل ہوئی شراب مکہ مکرمہ میں حرام نہیں تھی مدینہ منورہ پہنچ کے حکم ہوا تو اللہ کو معلوم تھا جو کس وقت کس حکم کو نازل کرنا ہے تو اللہ کے اس حکم پر اعتراض اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کیوں لے آتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُوا یاد رکھو اللہ خوب جانتے ہیں وَمَا يُنَزِّلُوا جو کچھ اللہ نے نازل کرنا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے جو اتار رہا ہے قالو یہ کافر کہتے ہیں اِنَّمَا بِلَا شُبَىٰ أَنْتَ مُفْتَرُ تو اپنے پاس سے بنا کے لاتا ہے تو اللہ پر تعمت لگاتا ہے تو اللہ کے متعلق چھوٹ بولتا ہے یہ اپنے پاس سے بنانا اور یہ ارزامات یہ کافر آپ کو تانا دیتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُوا بِمَا يُنَزِّلُوا اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کو نازل کرنا ہے اللہ کو کون مشورہ دینے والا ہوتا ہے اللہ کے حکم پہ کیا اعتراض ہے اللہ کو علم ہے کہ کیا چیز کس وقت میں نازل ہونی ہے بَلْ اَقْصَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت اس حکمت کو نہیں سمجھتی یا نہیں جانتے ایک بات تو اس میں سے یہ ہے کہ امام شافیر احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کی آیات کو سنت منسوخ نہیں کر سکتا اور وہ کہتے تھے کہ قرآن کی آیت کو آیت ہی منسوخ کرے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَتَمْ مَقَانَا آیَتِن جب ایک آیت کی بجائے ہم دوسری آیت لاتے ہیں لیکن امام شافیر احمد اللہ علیہ کے بعد خود شافیوں میں بھی نہیں چلی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ ہم ایک آیت کی بجائے دوسری آیت ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت منسوخ نہیں کر سکتی بس اللہ نے جو ایک آیت کینسل ہونی ہے منسوخ ہونی ہے کس چیز سے ہونی ہے اس نے ان چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر فرما دیا کہ آیت کے بدلے میں آیت لیا ہے لیکن کیا پوری آیت میں کہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آیت کے بدلے میں مقابلے میں جب سنت آ جائے اور اس آیت کو حدیث منسوخ کر دے کہیں آتا ہے ذکر کہیں بھی نہیں پوری آیت دیکھ لیجئے اللہ تعالی نے فرمایا جب ہم بدلنا چاہیں ایک آیت کو دوسری آیت سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو نازل کرنا ہے اور باقی کافروں کا اعتراض ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نسخ کا جو لفظ ہے نا یہ متقدمین میں بہت وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا تھا ارتدائی دور میں ذرا سے کسی آیت میں کوئی حکم آگے پیچھے ہوا وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ ہے تو جو پرانے زمانے میں منسوخ کہتے تھے آیات کو آخری دور کے جو مفسرین ہیں تیسری چوتھی پانچی صدی میں پہنچتے پہنچتے وہ منسوخ نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ آیت عام تھی اب اسے اللہ نے خاص کر دی ہے اور قرآن کی کسی بھی آیت کا حکم اس میں کوئی اضافہ ترمیم اس کو یا تو آیت ہی ہو قرآن کی کوئی اور یا پھر ایسی حدیث ہو جو مسلسل صحابہ رضی اللہ عنہ سے متواتر حدیث ہو اس کے ایک مثال آپ سے عرض کریں قرآن پاک میں یہ جو آیت آئی ہے نا کہ پاؤں کے دھونے کی اللہ کا یہ حکم کے پاؤں کو دھو مضوع میں اس کو دھونے کو مساہ میں تبدیل کرنا یہ کون کر سکتا تھا کوئی طاقت ایسی نہیں تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ حکم دے دھونے کا اور کوئی کہے کہ مساہ کر لو اور اللہ مساہ کرنے کا حکم دے اور کوئی کہے کہ دھو لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے چہروں کو دھو اب تک قائم ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وضو میں چہرہ نہ دھو تو تمہارا وضو ہو جائے گا وضو ہو گئی اس وقت جب چہرے کو دھوئے گا تو قرآن کی کسی بھی آیت کے حکم میں اضافہ ترمیم کوئی بھی تبدیلی زیادہ لفظ تبدیلی کا مناسب ہے کوئی بھی تبدیلی یا تو قرآن خود کرے جو اللہ ہی کا کلام ہے اور یا پھر دوسری چیز کیا ہے ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کم سے کم اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ روایت کریں کہ اتنوں کا کسی جھوٹ پر غلط بات پہ جمعونا نامونکن یا ابو نیفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اسی صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت نہ ملی ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوں پر مساہ کیا ہے تو میں کبھی بھی خدا کے حکم میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگوں مساہ پاؤں پہ کرنا چائز ہے میں تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق خیصلہ کرتا کہ پاؤں کو دھونے ہی چاہیے اب دھونہ ایک حکم تھا نا کیسے ہی معبو نیفر امام مالک شاپی احمد احمد کیسے اس فیصلے میں تھوڑی سی تبدیلی کر سکتے تھے وہ تبدیلی آئی ہے حتیٰ کہ امام عبو نیفر احمد اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اسی صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایات آئیں ہیں ایسے جیسے دن کو سورج کی روشنی ہوتی ہے پھر جا کر میں نے فتوہ دیا کہ ہاں وہی موضوع پر مسار کرنا چاہیز ہے کیونکہ یہ قرآن کے ایک حکم کی تبدیلی ہے تھوڑی سی اس لیے آیات کی تنصیخ اس کا منسوخ ہونا اگرچہ یہ بحث پہلے گزر چکی ہے یہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا یا تو اللہ تعالی خود ہی کرے جس کے اپنا کلام ہے یا پھر ایسی حدیث ایسی چیز جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں اتنی بڑی جماعت سے مروی ہو کہ اتنی بڑی جماعت جھوٹ نہیں بولتی یہ ہے اصل بات اس لیے ہمارے نزدیک قرآن پاک کی آیات کو ایسی حدیث اس کو منسوخ کر سکتی ہے منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے کنسل کر دے یعنی اس میں اس کے حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ چیز کہی جگہ پر آئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا بَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِلُ اللہ جانتا ہے کیا چیز نازل کرنی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ناسخ اور منسوخ ہے قرآن میں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم نے کوئی آئی تبدیلی نہیں کی یہ نہیں کہا نا اللہ نے صرف یہ فرما دیا بَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِلُ اللہ جانتا ہے کیا چیز نازل کرنی ہے تم کون ہوتے ہو اس بات میں دخل دینے والے کہ آج کیا حکم تھا اور کل کیا حکم ہے تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تومت لگاتے ہو بَالْأَكْسَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت بے علمیں ہیں بے علمیں اس لیے کہ حکارت ہے نا اس میں اس لیے جو لوگ بھی ناسخ اور منسوخ کا قرآن میں انکار کرتے ہیں نا موتذلہ کرتے تھے اب بھی کچھ ایسے ہیں موتذلہ اپنے زمانے میں کرتے تھے یہ اس نئے زمانے کے موتذلی ہیں یہ اب کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ان کی اکثریت بے علمیں ہیں علم تو کہیں حاصل نہیں کیا ناسخ اور منسوخ کی مباحث یہ چیزیں تو کہیں پڑھ ہی نہیں تو اپنے بات سے چھوائے کہلو وہ سمجھتے ہیں قرآن کریم کی کسی آیت کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے خدا کی وحی کا انکار کیا جا رہا ہے کفر ہو رہا ہے یہ سمجھتے ہیں نا اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن کو بچاؤ یہ بحث ہی نہ مانو کوئی منسوخ ہی نہیں اور اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی قرآن کا کون انکار کر سکتا ہے وہ تو کفر ہو جائے گا یہ تو صرف بات یہ ہے کہ یہ بھی قرآن ہے دوسری آیت بھی قرآن ہے دونوں میں کون سا حکم جنرلائز تھا کسی اور آیت میں سپیشل آیت کر دیا گیا یہ ہے نسخ کی بحث اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے اس کی تشریح لکھی ہے اور بہت سی آیات گزریں ہیں جن پہ یہ بحث گزر چکی کہ بعض راتیں اسے منسوخ لکھے لیکن اصل میں یہ چیز ہے اللہ تعالی نے فرمایا بل اکثر امرائی عالمون ان کی اکثریت ایسی ہے جنہیں علمی نہیں ہیں بے علمیں اسی لیے قرآن پاک کی تفسیر اور یہ چیزیں ہیں بڑا تھوس علم جو ساتذہ سے حاصل کیا ہوا ہو اور باقاعدہ پڑھا ہوا ہو تب جا کر کہیں بات بنتی ہے اور وہ بھی اگر اللہ اپنا فضل فرمائے قلنزلہو آپ کے یہ اس قرآن کو تو لے کے آئے ہیں روح القدس جبریل امین یہ روح القدس جو ہیں جبریل امین یہ اس سے مختلف ہیں عیسائیوں میں بھی روح القدس ہے نا پاک روح وہ الگ چیز ہے جبریل امین الگ ہیں ان کے نزدیک کے پرندے کی صورت میں آئے تھے جبریل امین ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی جا رہی تھی علیہ عزباللہ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت ایک پرندہ آیا تھا اور وہ فرشتہ تھا اور اس نے آکر عیسیٰ علیہ السلام کے کان میں کچھ بات کہی تھی لمبی تشریع ہے اس کی بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ کہ اس قرآن کو تو لے کر آئے ہیں روح القدس جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اور وہ وحی لے کے آتے تھے ان سے تو واقع تھے اور وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے نا یہ شاعری جو ہے نا پاک اچھی شاعری یہ بھی اللہ کا انعام ہے اسے ایک درجے میں مناسبت ہے وحی سے کہ وہ اچھی شاعری اللہ کی طرف سے الہام ہے نازل کی جاتی ہے اور ادھر وحی یقیناً وہ سارے مذائب کی بنیاد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھئے آپ نے دعا دیئے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا حسان تو شیر پڑ اللہم اید ہو بروح القدس اللہ حسان کی مدد کر جبریل کے ذریعے کیونکہ جبریل امین وحی لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حسان کی مدد کر جبریل امین کے ذریعے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کرسی رکھوائی اور آپ نے فرمایا حسان مکہ والوں نے میرے متعلق یہ کہا ہے جواب دے ان کو حسان ابن ثابت رضی اللہ نے شعار پڑھنے شروع کیے وہ تو خبریں ہی در اتراتی جاتی رہتی تھی نا اور شائری سے تو سب کو دل جسپی تھی حسان رضی اللہ نے شعر پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما دیتے اللہم ایدو بروی القدس اللہ جبریل امین کے ذریعے اس حسان کی مدد کر اللہ حسان کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے اور یہ اشعار ماں پہنچے مکہ مکرمہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بلا کے شاعر تھے برجستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور بہت اندہ اشعار ہیں ان کے آئے ہیں کئی جگہ پہ اور روح القدس جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی تعیید بھی کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا دور آیا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ مسل نبی میں کرسی رکھی اور شعر پڑھ رہے تھے حسان عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور انہیں گھورنا شروع کیا تو انہوں نے کہا امیر المومنین جو آپ سے بہتر تھے میں نے ان کے سامنے ہی اسی جگہ پر بیٹھ کے شعر پڑھے تھے اور انہوں نے ہی فرمایا تھا مجھے اور آپ کو میری باپ کا یقین نہ ہو تو بہرہ رہا تم گوائی دو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر نہیں پڑھے گئے انہوں نے کہا بلکل میں گوائی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھے گئے تھے مسجد نبی کے اندر ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن کے بعد مسجد نبی کے برابر میں ایک بڑا چبوترہ بنوا دیا بہت اچھا میدان بنوا دیا اور اعلان فرمایا کہ جس کو شعر پڑھنے ہو وہاں جا کر پڑھے جس کو باتیں کرنی ہو وہاں جا کر باتیں کرے مسجد میں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کی توجہ خدا کی طرف سے نہ ہٹائے تو روح القدس جبریل امیر اللہ نے فرمایا جبریل لے کے آئے ہیں اس قرآن کو روح القدس پاک روح لے کے آئی ہے میں رب کا آپ کے پروردگار کی طرف سے بالحق سچائی کے ساتھ اور یہ قرآن اس لئے بھیجا ہے لِيُصَبِّتَ اللَّذِينَ آمَنُوا تاکہ قرآن کیا کرے پکا کر دے ثابت قدم کر دے اللذین آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں قرآن ثابت کر دے قرآن جب پڑھیں گے اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی قرآن جب پڑھیں گے ایمان میں اضافہ ہوگا قرآن جب پڑھیں گے خدا کی صفات کو جانیں گے قرآن جب پڑھیں گے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا لِيُصَبِّتَ اللَّذِينَ آمَنُوا جبریل لائے اس لیے قرآن کو کیا کہ وہ کیا کر دیں ایمان والوں کو پکا کر دیں اس ایک آئت میں اللہ نے کتنی چیزیں جب ہاں فرما دی ہیں آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَزَّلَهُ اس نے اسے نازل کیا ہے اللہ نے اپنی ذات کا کہہ دیا اس قرآن کو نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے جبریلِ امین کے ذریعے سے اور مِر ربِ کا آپ کے پرردگار کی طرف سے یعنی آپ رسول ہیں آپ کے پرردگار نے آپ کی طرف اس قرآن کو جبریلِ امین کے ذریعے بھیجا ہے تو جبریلِ اللہ تعالیٰ بھی آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے جبریلِ امین بھی آگئے قرآن بھی یہ چاروں چیزیں کسی ہیں لِيُصَبِّتَ اللَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو ایمان پر چماتے یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے اللہ نے فرمایا یہ چاروں ایسنی ہیں تک لوگوں کو ایمان پر پکا کرنے اور قرآن وَهُدًا اور زندگی گزارنے کی راہ ہے قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے قرآن کے ذریعے زندگی گزارنے کا راستہ ملتا ہے وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ اور قرآن کو اللہ نے بنایا ہے بشارت کی چیز ہے ایمان والوں کے لیے یعنی قرآن خوشخبری دیتا ہے کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے قرآن کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے اللہ کی رضا کی اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشخبری دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے احادیث میں قرآن کی بشارت کے متعلق مستقل چیزیں اشارت پروائی ہیں کہ قرآن کس کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے حدیث میں آیا ہے قرمزی کی روایت میں اور یہ حدیث حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی ہے اور ابو عبد الرحمن جو ہیں یہ اس پہ عثمان رضی اللہ انہوں نے انہیں بٹھایا تھا قرآن پاک پڑھانے کے لئے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا یہ بس کاری ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں ان کا کیا ہے بچے کسی خاتون کے ہاں چلے گے اس خاتون سے قرآن پاک پڑھ لیا بیویاں مسجد کی لوگ انہیں کتنی کم نظری سے دیکھتے ہیں اور یہ قرآن کی تلاوت ایک اور اللہ کی کتاب کی تعلیم تفسیر دو سنت کی تعلیم حدیث کا پڑھانا تین اور تذکیہ یہ جو سفیہ کے ہاں ہے اللہ کے ان اچھے بندوں کے ہاں ہے یہ چار چیزیں نبوت کے مقاصد میں سے ہیں اور مقصد نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار کاموں کے لئے اللہ نے بھیجا تھا اس کی ان چاروں کاموں میں کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ تو جی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ تو معمولی درجے کی چیزیں ہیں یہ بڑے گناہ کی بات ہے آدمی کو سوچنا چاہیے یہ چار چشمیں ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آدمی کا تعلق ان چار چشموں میں کہیں نہ کہیں تو رہے خدا کی کتاب پڑھائے تفسیر کو پڑھے یا پڑھائے حدیث کو پڑھے یا پڑھائے تذکیہ اپنا کرے یا یہ کہ کسی کے ساتھ تعلق ہو تاکہ تذکیہ کی دولت حاصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حضرت عبد الرحمن جو ہیں رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو عبد الرحمن جو تھے نا ان کو بٹھا دیا تھا ایک جگہ مسجد میں قرآن پڑھانے کو اور ابو عبد الرحمن نے کہا کس سے انہوں نے کہا ساد بن عبیدہ سے یہ ستابعین ہے رحمت اللہ ابو عبد الرحمن نے کہا فَذَاكَ الَّذِيَ قَرْدَنِي مَقَرْدِي حَذَا یہ جو بھتیجے تم دیکھتے ہو نا میں یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہوں یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس جملے نے ہی بس بٹھا رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہا سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے وَعَلَّمَ الْقُرْآنِ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھایا فی زمان عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے قرآن پڑھانا شروع ہوئے حتی بلغ الحجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف کے دور تک بس بیٹھتے قرآن ہی پڑھاتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور کب شروع ہوا تھا چوبیس تئیس سجری میں چوبیس ہجری سمجھ لیں تئیس سمجھ لیں اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے ساٹھ ہجری میں اور پھر آیا ہے یزید ترینسٹھ میں اس کا انتقال ہوا ہے پھر اس کے بعد مروان اور حجاج ابن یوسف یہ تقریباً ستر ہجری میں بن جاتا ہے تو یہ چالیس برس اس سے بھی زیادہ پنٹالیس برس ایک ہی جگہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے رہے ہیں کہتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا فَذَاقَ اللَّذِيَ قَادَنِي اس سے ایک جملے نہیں تو مجھے بٹھا رکھا ایمان ایسا تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کہ بس وہ ایک جملہ پوری زندگی کے لئے کافی تھا کہ انہوں نے فرمایا سب سے اچھا ہے تو چلو بس قرآن پڑھاتے پڑھاتے ہی عمر گزر گئی یہ بشارت کی چیزیں ہیں حدیث میں دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لن ترجعوا اللہ لوگوں تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے بی افظل مما خرج منہو جب تک یا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوئی اچھی سے اچھی راہ جو چاہیے وہ وہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے یعنی قرآن اس کے ذریعے اللہ تک پہنچو اس کی تلاوت اس کی تشریح اس کو سمجھنا رسول اللہ بن عباس صلی اللہ عنہ نے کہا کہ ان اللہ لیسے تھی جو فیشی من القرآن اور جس شخص کے دل میں قرآن میں سے کچھ چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل بیت الخرب وہ ایسے ہی ہے جسے تباہ ہوا ہوا گھر ہے ویران امارت ہے ویران تباہ شدہ برباد شدہ گھر اسی لیے اس پہ فقہاء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ یاد کرے چند ایک صورتیں یاد کرے کچھ بھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا ہے نا اپنا اس کا گھر اس کا دل اجڑا ہوا گھر نہ ہو وہ بشارت کی چیز جو یہ آیت میں آئی ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے بشارت کی چیز دو مرتبہ پہلے بھی آیت آئی تھی تو ہم نے کہا تھا اس آیت پر بات کریں گے یہ دیکھئے کیا بشارت کی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن والے کو لایا جائے گا یا تو وہ آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا سب سے کم درجہ اور یا وہ آدمی ہے جس نے قرآن پڑھایا اور درجہ بڑھ گیا یا وہ ہے جو حافظ ہے یا وہ ہے جو حافظ نہیں ہے مگر قرآن کریم کی شرعہ تشریح ان کاموں میں لگا رہا قرآن کے ساتھ زندگی اس نے گزار دی ہے کسی طرح سے اسے لایا جائے گا فیقول اور قرآن کہے گا یا رب حل لہی اللہ اس کو کوئی چیز پہنا دیں فیلبس تاج القرآن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے سر پہ عزت کا ایک تاج رکھو یعنی ایسی چیز اس کے سر پہ رکھو جس کو دیکھ کے میری ساری مخلوق اس کی عزت کرے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ عزت دلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں قیامت کے دن اس کو ایسی چیز دے دیں گے کہ خدا کی ساری مخلوق اس کی عزت کرے گی لیکن قرآن نے بس نہیں کی سمم یقول پھر قرآن ارز کرے گا یا رب زد ہو اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اسے دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلبسو حلط القرآن اللہ کہیں گے اچھا اس کے سارے لباس کو عزت والا بنا دو سمم یقول پھر قرآن کہے گا کہ یہ نہیں یا رب افر اردگار رغو انہو اس سے خوش ہو جاتو فیربا انہو اور اللہ تعالی اس سے خوش ہوں گے فیقال اس سے کہیں گے ایک قرآن اور تو قرآن کو پڑ اور جنت کے جو درجے ہم نے بنائے ہیں ان پر چڑھتا رہے اور جتنا جتنا وہ قرآن کی آیات کو پڑھتا رہے گا اللہ اس کے لیے نیکی میں عزت میں اضافہ کرتا رہے گا یہ بشارت کی چیز کہ کسی نہ کسی درجے میں آدمی کا تعلق اللہ کے اکتاب سے جڑا رہے پڑھتا ہی رہے پڑھاتا ہی رہے ہوئی نہ کوئی تعلق تو ہوئی نہ کیونکہ اللہ نے تیع کیا ہے کہ جو آدمی اس کے پاس نیکی لے کے جائے گا خدا اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے اتنا تعلق تھا اور یہ چیزیں تھی تو وہ پہنچاتے تھے اللہ کی کتاب کو ہر جگہ یہ حجرت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو اپنی ذات شریفہ کو اپنے وجود کو پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے اور فرماتے تھے مجھے رکھ لو کوئی آدمی ہے مجھے اپنے قبیلے میں پناہ دے دے فَإِنَّا قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي یہ قریش مکہ جو ہے نا یہ مجھے روکتے ہیں ان ابلغ کلام ربی کہ میں اپنے رب کا کلام لوگوں تک نہ پہنچا یہ قریش نے مکہ میں مجھے روک دیا ہے اعتراض کرتے ہیں کہ میں قرآن نہ سناوں تم میں سے کوئی قرآن سن لے مجھ سے قرآن کے لئے مجھے اپنے پاس رکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ ایسی چیز تھی ہجرت اس کے بعد ہوئی ہے اسی لئے بشارت کی چیزوں میں سے یہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کہا ہے یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہو گئی نا تمام وہ آدیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ سے روایت ہے یا اللہ تعالی نے فرمایا اسے کہتے ہیں حدیث قدسی من شغدہ القرآن وان ذکری اللہ نے کہا کہ جس کو قرآن نے قرآن کی مسروفیت نے روک دیا کہ وہ میری یاد کرے مجھے یاد کرے یعنی کوئی اور ذکر کرے قرآن کی وجہ سے وہ مسروف اتنا رہتا ہے ومسالتی اور میرے سامنے وہ دعا بھی نہیں مانگ سکتا ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا قرآن میں اتنا مسروف ہے آتیتوہ افضل موتی السائلین تو جو ہاتھ پھیلانے والوں کو مانگنے والوں کو میں دیتا ہوں میں اس سے زیادہ اسے بن مانگے دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کس کام میں لگا ہوا ہے وَفَضْلُ قَلْعَمِ اللَّهِ اور اللہ نے کہا کہ میرے کلام کی فضیلت على سائر الکلام تمام دنیا میں جتنے بھی کلام اور کتابیں ہیں ان پہ ایسے یہ ہے کہ فضل اللہ على خلقی جیسے اللہ خود اپنی مخلوق کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے ایسے ہی میری کتاب سب کتابوں سب چیزوں کے مقابلے میں اچھی ہے تو یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف راضی ہوگا اس سے قیامت میں اسے فرمایا کہ تاج اس کا لباس اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ بن مانگے بھی اسے اتنا کچھ دے گا یہ ان لوگوں کے لئے بشرہ بھی مسلمی جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اگمان والوں کے لئے بشارت ہے تو جتنا قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے گا یقیناً اسے یہ بشارتیں پہنچیں جوڑے رکھے گا جوڑے رکھے گا جوڑے Wood جوڑے lives بشارت جوڑے جوڑے بشارت موسیقی